ڈیوٹیوب چینل کو دوستو بہت ہی گوڈ نیوز ہے آپ کے لیے بلکل آپ تھمنیل دیکھو پڑھ سکتے ہیں کی جمہو کشمیر پولیس سب انسپیکٹر رکریٹمنٹ تھی اس کے لیے افیشل نوٹیفکیشن آٹ ہو گیا ہے تو جن بچوں تیاری کر رہے ہیں یا جن کو پتہ نہیں کیا فیزیکل رہے گا کب سے اس کی ڈیٹ آئی ہے تو ہم پوری جانکاری دیں گے آپ کو اس چینل کے مادھیم سے آپ کو آج سے آپ کو تب تک دیں گے جب تک آپ آپ کو ایسا ہی نہیں بن جاتے ہو تو اچھا لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو جو جکے ایس ایس بی کی نئے یہ کنڈکٹ کرائے گا ٹھیک ہے ایکیس دس دوزار ایکیس کلو آج یہ نوٹیفکیشن آٹ ہو گئی ہے تو آگے دیکھو آگے کیا کیا ہے اس میں آگے اس میں انہوں نے بتایا کہ یوٹیک ایڈر کے لیے سب انسپیکٹر کی پوسٹیں یہ انہوں نے نکال دی گئی جو کی بہت پہلے ال جی نے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی وہ ابھی اس کا افیشن نوٹیفکیشن کب سے آپ نے فارم لگانا ہے وہ چیز آؤٹ ہو گئی یہاں پہ بیس دس دوزار اکیس کو یہ نوٹیفکیشن آیا ہے تو یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے لیے جو پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے بیس اکتوبر دو ہزار اکیس کی بہت ہی بیگ اپ ڈیٹ بہت ہی لیٹر سب ڈیٹ ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سو پوسٹیں ہیں ٹوٹل سب انسپیکٹر جمعو این کشمیر پولیس کی ابھی کی بہت بڑی خبر ہے تو ابھی آگے دیکھتے ہیں یہ افیشن نوٹیفکیشن ہے بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹ آف سبمیشن آف آن لائن فارم کیا ہے دس نومبر سے دس دسمبر دسمبر آپ کی لاز ڈیٹ رہے گی اور دس نومبر آپ کی شروعات ڈیٹ رہے گی تو یہ ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ابھی جے کے ایس ایس بی کی طرف سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا مانگا ہے جیسے کیا کیا الیجیبیلٹی رہے گی کہ آپ اس کو فارم کو بھر سکو تو ڈومیسیل ہونا چاہیے آپ کے پاس پہلے جمہو اور کشمیر کے جو میسیل ہونے چاہیے آپ ٹھیک ہے یونین تیریٹری کیا ہے تو آگے ویکنسیس کی بات کی جائے تو جیسے آپ نے آپ کو میں نے بتائی چکا ہوں کہ آٹھ سو ویکنسی سے ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے ایک ایک دو ہزار اکیس کو لے کے ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے ان نے تھوڑا پہلے ہی کر دیا ہے تھوڑا اچھا چانس دیا یہاں ڈیٹس کو جنرل کو دیکھو اٹھارہ سے اٹھائیس مطلب ایس تی دیکھو ایس تی دیکھو آر بی اے دیکھو ایل سی آئی بی دیکھو ایکنومک ویکر سیکشن دیکھو پاڑی پیپل سپیکنگ دیکھو مطلب اٹھارہ سے اٹھائیس اور ایک نائنٹی نائنٹی سے 2003 کے بیچ میں جو کنڈیٹس ہیں وہ کنڈیٹس eligible ہیں اس میں ٹھیک ہے تو شوشل کاسٹ بھی آگیا اس میں ان سرویس پولیس پرسنل بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لئے الگ کریٹے دیا ہے تو پورا ویڈیو دیکھنا ہے آپ نے سکپ بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو تب ہی پتہ چلے گا کیا ہے اس کا فل انفرمیشن کیا ہے یہاں پہ qualification کی بات کی جائے تو یہاں پہ graduation آپ کی ہونی ہی چاہیے کسی بھی board سے کسی بھی مطلب university سے اور جو distance کی بھی یہاں پہ بات کی گئی ہے جن بچوں نے distance سے اپنی graduation کی ہے مطلب کسی act کے تحت تو وہ بھی یہاں پہ بتاؤں گا میں آپ کو کیچہ بتایا گیا ہے یہاں پہ گائی تو آپ نے بالکل دھیان سے دیکھنی ہے ویڈیو اور اپنے فارم بھرنا ہے پھر ٹھیک ہے گائی تو فارم بھرنے کے لئے اب یہیسے ریٹ ہے تو اس میں کیا بولا ہے degree obtained through distance mode which are in جو بھی government کے ساتھ ہے یہ جو order number ہے 30.2012 سے ان کو shall be entertain مطلب وہ بھر سکتے ہیں اس فارم کو بالکل یہاں پہ لگا سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے جو بھی times and condition کو fulfillment کی بات کرے تو جس نے بولا ایک metroculation ایک service man ہے اور پندر سال اگر انہیں اپنی service کیا armed forces میں تو وہ eligible ہیں کس کے لئے اس پوسٹ کے لئے تو یہ ایک بہت ہی سنہیرہ موقع ہے بلکل بہت ہی مطلب میں بولوں ایک big opportunity ہے ایک service mans کے لئے تو ہے ہی لیکن جو جمہو کشمیر کے یو آ ہیں جو graduates ہیں تو ان کے لئے ایک بہت ہی reservation کی بات کرے تو reservation ملے گا سارے ایسی او بیسی جرنل جتنے بھی category یہ سب کو ملے گا ٹھیک ہے تو cut off پہ ہی وہ بعد میں جب آپ اپنی category پہ وہ cut off پہ ہی آپ کا ہوگا تو باقی center کیا ہوگا center انہوں نے بولا ہے آپ کو separately بعد میں بتایا جائے گا کہ آپ کا center examination کہاں کہاں بنے گا ٹھیک ہے تو written examination کی بات کی جائے تو یہاں پہ انہوں نے آپ کو بولا ہے کہ multiple choice question ہوں گے ٹھیک ہے 0.25 ہر wrong answer کے لئے negative marking بھی ہو گیا آپ کی authentiative answer کی آپ کو نکال دی جائے گا فیزیکل standard میں آپ کا کیا ہونے چاہیے ھائٹ پانچ ہی ہونے چاہیے 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 جیسٹ گیرد 32 ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایکسپینڈٹ 32 ایکسپینڈ کی تو ساڑے 32 ساڑے 33 ساڑے 33 تو یہ میل کے لئے فیمیل کے لئے پانچ دو منیم ہائٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی فیزیکل انڈرنس ٹرس میں انہیں کے بولا ہے میل کو سولہ سو میٹر دوڑنا ہے ساڑے چھے منٹ میں اور فیمیل کو اور بیس پشا پشنے نکالنا ہے ایک اوپر ایک نیچے مطلب وان سائیکل ہو گیا ٹھیک ہے ایک اپ ڈاون تو فیمیل کی بات کی جائے تو فیمیل نے تھاؤزن میٹر دوڑنا ہے ساڑے چھے منٹ میں اور چار کیجی شورٹ پٹ ہوگا وہ ساڑے چودہ فٹ اس نے کرنا ہے تین اٹامس میں شورٹ پٹ ہوتا ہے جو جن کانڈیٹس نے جے کے پی کی برتی دیکھی ہے جو گریجیٹس ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بلکل بڑیہ سے تو آگے دیکھ سکتے ہیں پھر یہ یہ جو ایک سروسمن کی بات کی جائے جن کی ایج تیس پلس ہے تو ان کو سولہ سو میٹر دوڑنا ہے ساڑے چھے منٹ میں ٹھیک ہے وہ جن کی وہ بیس پش اپ ایک اوپر ایک نیچے سے وان سائیکل تو جس کی ایج تیس سے چالیس کے بیچ میں انہیں سولہ سو میٹر دوڑنا ہے لیکن ساڑے سات منٹ میں دوڑنا ہے ٹھیک ہے تو پش اپ انہیں نکالنے سولہ پش اپ خالی سولہ پش اپ گائز تو یہ ایک سروسمن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور جن کی چالیس سال سے زیادہ ایج ہو چکی ان کو ساڑے آٹھ منٹ ملیں گے اور ان کو خالی بارہ پش اپ ہی نکالنے ہوں گے اور ایج اپ ٹو تھاٹی ایر فی میل کے لیے ہزار میٹر ساڑے چھے منٹ میں پھر شورٹ پٹ چار گئی ہیں یہاں پہ تیس سے چالیس سال کی مہیلے کو ساڑے سات منٹ میں ہزار میٹر دوڑنا ہے اور چار کیجی ساڑے بارہ فیٹ وہ سیم رہے گا آپ پہ تو فورٹی ایئرز کی جو ہیں تو وہ ہزار میں ساڑے آٹھ منٹ میں ایک ہزار میٹر دوڑنا ہے اور چار کیجی ساڑے داس فیٹی ہاں پہ بتایا گیا انہیں جو شورٹ پٹ ہے تو دیکھئے کس طریقے سے پھر اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا جیسے ہی جو جو اس میں آئے گا ریٹن میں سیلیکشن ہو جائے گی فیزیکل کے بعد ریٹن ریٹن کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے یہ میڈیکل ہو جائے گا آپ کو تو جو میڈیکل میں پاس ہو گئے تو ان کو کٹیگری کے اس پہ کٹ آف ریلیز ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں کی ایز اے ساب انسپیکٹر پولیس تو ان نے بولا یہ سلیبس سلیبس بات میں آپ کو نوٹیفائی کیا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا تیاری رکھو یار جو گریجویٹ سے تیاری رکھو اکتم تو بہت ہی مہنت کرنی ہے آپ نے تو ابھی بہت ہی لیٹس نیوز ہے یہ آج کی تو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آپ نے سسکرائب کرنا ہے آپ نے گریجویٹ جو دوست ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے تو ہم اس پہ کلاسز بھی لیں گے جے کے پی ایس آئی کی جرنل لولیج لیں گے ہم سائنس لیں گے ہم میٹھ لیں گے ہم اسی پہ اپنے ہماری ٹیم تو اگر ویڈیو اچھی لوگ ہیں تو ویڈیو کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل پہ نئے تو سبسکرائب تب تک کے لئے جائے ہم